لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب اصل میں دو باتوں پر ممنی ہے وہ خواب جو حالات کی حقیقت سے آگاہ کرے دوسرا وہ خواب جو ہر ایک کام کی انجام کی خبر دینے والا ہے پھر دونوں قسموں میں سے چار قسمیں نکلتی ایک وہ قسم جو خواب امر ہے یعنی حکم فرمانے والا خواب دوسرا خواب زاجر یعنی روکنے والا خواب تیسرا خواب منظر یعنی درانے والا خواب چوتھا خواب مبشر یعنی کہ خوشخبری دینے والا خواب حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب دیکھ کر اس کا یاد نہ رہنا چار وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے اول کسرت گناہ کے باعث خواب یاد نہیں رہتا دوسرا مختلف عامال کی وجہ سے خواب فراموش ہو جاتا ہے تیسرا نیت اور اعتقاد کی کمزوری کی وجہ سے خواب بھول جاتا ہے چوتھا اختلاف طبع کے باعث یعنی جب کہ وہ اپنے حالات سے بدل جائے واقعی ان حالات میں صاحب خواب اپنے خواب کو بھول جاتا ہے حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح سے لے کر دو پہر تک خواب کی تعبیر پوچھے اس کی تعبیر اقبال اور بہتری سے دی جائے اور اگر زوال کے بعد پوچھے تو اس کی تعبیر شر اور فساد سے کی جائے اور آپ نے فرمایا ہے کہ عبر اور بارش والے دن اور سورج کے طلوع اور غروب کے وقت تعبیر پوچھنی ناجائز ہے حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن بندہ حق تعالیٰ کو خواب میں بے مثل و بے مثال دیکھے جیسا کہ آیات قرآنی و احادیث نبوی میں مذکور ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس خواب والے کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا اور اس کی حاجتوں کو بھی پورا کرے گا اگر اس طرح خواب دیکھے کہ وہ خواب والا کھڑا ہوا تھا اور حق تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا تو اس میں دلیل اس کی صلاحیت اور درستی کار اور سلامتی نفس پر ہوگی اور وہ مغفرت کے لیے مخصوص ہوگا اور اگر وہ گناہگار ہے تو وہ توبہ کرے گا